بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اسٹمشمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ایک پیچ پیرا گئی ہے اس پر گفت کو کریں گے اور پھر اساقڈار صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیا پاکستان واپس آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں اگر واپس آ رہے ہیں تو یہ کس چیز کا استارہ ہے کس چیز کا اشارہ ہے اور پھر چودری پرویز اللہی جو سپیکر پنجاب اسمبلی میں بڑا مختلہ نہ ہوگا انہوں نے پنجاب حکومت کو اور جلاس کے مقابلے میں جلاس بلا رہے ہیں illegal اقدامات کر رہے ہیں کبھی عدالت جا رہے ہیں کبھی حمزہ شباز کے مقابلے میں election لڑ رہے ہیں کبھی وائی کاٹ کر رہے ہیں پھر مار شہر بھی پڑ گئی تھی ان کو آپ کو پتائیے تو وہ اب آگے ہیں ایک طرح سے گھیرے میں اور اگلے ماہ جلائی میں سترہ جلائی کے بعد ان کی گرفتاری یا ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ پکڑا جانے والا ہے جبکہ ان کے دستے راست جو ہیں وہ ہو گئے روپوش اور ابھی تھوڑی در پہلے جب میں ویلا کر رہا ہوں تو ایک پنجاب حکومت کا کو بڑوں کا اجلاس ہوگا ہے جس میں یہ پتا چلا ہے کہ سپیکر صاحب کے جو دستے راست جو روپوش ہو گئے ان کا ملک سے بھاگنے کا پلان ہے کوئی اس پر بھی بات کریں گے لیکن کل میں نے جو ویلا کیا تھا اس میں جو چائنہ سے پیسے آنے تھے جو ڈالروں کا تھا ماملہ تھا تو وہ میں نے کہہ دیا جناب اس میں ریپیر کو کہہ دیئے اور پھر جو ڈالر کی کیمت تھی وہ دو سو بارہ کی بجائے میں نے ایک سو بارہ شاید کہہ دیا تھا وہ آپ لوگ نے مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑی 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 کبھنی سے دیکھتے ہیں ماملات کو اور پھر پکڑ بھی لیتے ہیں مجھے اگر غلطی ہو جائے تو یہ واقعی تن مجھے سلپ آف ٹنگ تھا زبان فسل گئی تھی اور دو سو بارہ بیسے کہتے ہو بھی ایک دفعہ تو بندیوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ جناب دو سو بارہ آدھا ڈالر بہرحال وہ میں مادر چاہتنا ہوں اس میں یہ تھا اسی سے جوڑی ہوئی خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ کل بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ٹائم آپ کو پتا ہے آپ پھر رولہ بڑا ڈالتے ہیں جناب بڑا لمبا کر دیا بھی لاکھ میں کوش کر رہا ہوں کہ طرح وقت جو ہے وہ اس کا کم کیا جائے دورانیاں جو ہے بھی لاکھ کا کم کیا جائے تو وہ جی ایس پی پلاس کا آپ کو پتا ہی ہے کہ سٹیٹس پاکستان کو ملا تھا یہ دوزار چودہ کی بات ہے اور پھر دوزار سولہ میں پھر دوزار اٹھارہ میں اور پھر دوزار بیس میں یہ مختلف مواقع پہ اس پہ دوزارہ تجدید اس کی جو ہے وہ ہوتی رہی اب یہ جو پاکستان کا سٹیٹس ہے جی ایس پی پلاس والا یہ اگلے سال جو ہے دوزار تیس میں یہ ختم ہونے والا ہے اور انہی کا جو مانیٹرنگ کا ظاہر ایک نظام ہے ان کا مشن جو ہے وہ پاکستان آیا ہوگا ہے اور اس کے تحت پاکستان جو ہے یہ یورپی ممالک کو اس کو زہرہ برامداد جو ہیں وہ پینسٹھ فیصد اضافہ ہوگا ہے جب سے یہ پاکستان کو سٹیٹس ملا ہے اس کے تحت جو دو تہائی کے قریب ہماری مسنوات ہیں جو یورپ کو جاتی ہیں ان میں ہمیں وہ جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے درامدی ڈیوٹی جو وہ اپنے ممالک میں لگاتے ہیں جب ہمارا مال وہاں جاتا ہے تو وہ صفر ہوتی ہے یہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں غریب ممالک ترقیب ممالک تو ان کے لیے خاص خاص قسم کی ورائت کرتے ہیں اور ہماری مشیت کو جا اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وہ یہ ہمیں دیتے ہیں انسینٹیو بہرحال پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے جو پیسہ بوسہ آ رہا ہے باہر سے سعودیر والے بھی کچھ تیل شیل دینے والے ہیں ادارہ مزید اور جو قطر والے ہیں وہ بھی جو گیس بوس ہے وہ لیکوڑ گیس وہ بھی ادار پہ دینے کے لیے تیار ہیں تو ڈالر کی قیمت بھی آج جو ہے وہ چار پانچ رپے کے قریب یہ برکل ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے وہ نیچے آئی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جناب جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ فسنے والے ہیں وہ کس کیس میں فسنے والے ہیں ایک تو مونس الہی پہ کیس بن گیا ہے نا فائے نے وہی منی لانڈر وغیرہ اس میں جو ان کے محمد خان بٹی ہیں پنجاب اسمڈی کے سیکٹری جو کلرگ سے بائیس میں گریڈ میں وہ لے گئے ہوئے اٹھا کے ان کو ترکیاں اللیگل یا کہلے کے میرٹ سے اٹھ کے پرویز الہی صاحب اپنا ذاتی ملازم بنایا ہوا تھا ان کو تو وہ ان کا نام بھی ہے اس ایف آئی آر میں جو ایف آئی اے نے درجی کی ہے مونس الہی کے خلاف تو یہ پیشی پیشی بھی ہو گیا ہے ان کے بھائی جو ہیں محمد خان بٹی کے وہ تو پکڑے گئے ہیں وہ تو گرفتار ہیں اور محمد خان بٹی صاحب جو ہیں اب ہو گئے روپوش ان کے خلاف کیس کیا بننے والا ہے ابھی کچھ دیر پہلے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ کوئی اعلیٰ ستھی پنجاب حکومت کا اجلاس ہوا ہے جس میں جو سارا معاملہ جو ہے اس پہ غور کیا گیا اور انفرمیشن ظاہر ہے پھر بھی یہ بھاقی وزارت داخلہ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے محمد خان بٹی صاحب ایف آئی اے میں پیش ہونے کے بعد سے غائب ہیں ظاہر ہے ان پہ نظر تو رکھتے ہیں نا سپیشل برانچ بھی ان کی ہے آئی بھی ان کی ہے لیکن وہ اب پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہیں ان کے پاس حکومت پنجاب کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ ملک سے فرار ہونے والے ہیں اور شاید ایران کے راستے وہ ملک سے باہر نکلے جا فرار ہو تو وزارت داخلہ کو کہیں گے کہ اب وہ رکھیں ذرا غور کریں نظر رکھیں ان پہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں وہ دو طرح کی آرہا اس میٹنگ میں سننے میں آئی ہیں ایک کہہ رہا ہے جنب جاندہ تو جاندی ہو چلو نسی آفیر ہے لیکن جو فیصلہ کرنے والے جب فیصلہ کون کردار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھاگنے نہیں دینا اگر یہ بھاگ گیا تو پرویز الہی کو کیسے پکڑنا ہے یہ پرویز الہی صاحب نے جو یہ بیلڈنگ ہے نہیں پنجاب سملی کی اس میں کہتے ہیں کہ ٹھیکوشکوں میں اور مال چال کھولا تھا کوئی ایک ارب رپی کی کرپشن جو ہے کم از کم ایک ارب رپی کی جو کرپشن ہے وہ ہوئی ہے جو فرنیچر ہے اس میں بھی تقریباً وہ کہتے ہیں کہ آدھے پیسے محمد کان بھٹی اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے گڑڑ کی ہوئی ہے تو میں نے یہ سوال کیا کہ جناب تو پھر ابھی آپ کریں کاروائی کیوں نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے ایسا معاملہ ہے کہ یہ ایک ریاست کے انتر ریاست پرویز الہی صاحب نے بنائی ہوئی ہے ان کے پاس اکتیارات بڑے ہیں اور سپیکر کے طور پہ اور پھر پہلے انہوں نے تین مختلف قوانین جو تھے وہ جو تحلیل کر دی ہیں آڈینیس کے ذریعے وہ پاس کروا کے اپنے آپ کو انہوں نے کھنٹا گھر بنا لی ہوئا تھا اکتیارات کا ایک تو سیکریٹ جو تھا وہ انڈیپیننٹ کر دیا تھا پجاب اسمبلی کا اب وہ دوبارہ بزارتے قانون کے متحد چلا گیا ہے جو آڈینیس کے ذریعے اور پھر جو پرویلیجس کا معاملہ ہے ارکان اسمبلی کی وہ سزا دینے کا اکتیار جو تھا بیورکریسی کو ایون کے صحافیوں کو بھی اگر وہ غلط خبر کسی کے بارے میں چھپ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جناب ارائیس تحقاق میں جرور ہو گیا رکن اسمبلی تو وہ بھی سزا دینے کا اکتیار پرویلیجس صاحب نے بطور سپیکر اپنی جیب میں ڈالا ہوا تھا تو وہ ختم ہو گیا تو اطلاع یہ ہے کہ وہ جو بن ہیں آڈینیس کو منظور کرنے کے لیے وہ آج کل میں پیش کر دیا جائیں گے پنجاب اسمبلی میں اور پھر ظاہر ہے ان کی اکثریت ہے وہ منظور بھی ہو جائیں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زمنی الیکشن کا انتظار ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ چودہ سے کوئی سولہ سترہ سیٹیں جو ہیں یہ نکال لیں گے اور پھر ان کی واضح اکثریت ہو جائے گی اور جو سپیکر کو ہٹانے کے لیے تعداد چاہیے ایک سو چھہسی ارکان کی وہ پوری ہو جائے گی اور یہ پھر ان کو نکالیں گے پرویز علائی صاحب کو اور جب نکال دیں گے اس کے بعد یہ ساری وہ کہتے ہیں ابھی ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ محمد خان بٹی صاحب اور پرویز علائی صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے ایوان اقبال میں اجلاس بھی اس لیے بلایا کہ ہم طاقت کے زور پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں چاہتے دیکھ کوئی بدمزگی ہو اور ظاہر ہے پھر قنون سازی ہو جائے گی اور پرویز علائی صاحب کو جو ظاہر ہے سترہ جلائی کو لیکشن ہو رہے ہیں زمنی لیکشن اور یہ اکثریت لے جاتے ہیں جو ان کی کوشش ہے تو پھر پرویز علائی صاحب کا یہ پتہ کریں گے صاف اور ایک اور بھی زہام ہیں ان پر غیر قنونی اور خلافے مہرت برتیاں ایک تو یہی کہ یہ کلرک سے اٹھا کے ان کو محمد کان بٹی کو بائیس میں گریڈ میں مستقل بنیادوں پر ابھی حال ہی مستقل کی ہے بائیس میں گریڈ میں اور ظاہرہ وہ سیول سربینٹ ہے پھر وہ کچھ بھی لگ سکتے چیف شکٹی بھی لگ سکتا ہے اگر پر حسلائی صاحب چاہیں تو تو دوسرا جو انہوں نے گڑ بڑ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے چار سو کے قریب برتیاں کی ہوئی ہے پرویز علی صاحب نے پرویز علی صاحب اور محمد کان بٹی صاحب کی ملی بھگت سے اصل تو پرویز علی صاحب ہی ہے نا تو وہ چار سو جو برتیاں انہوں میں سے تین سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گجرات کی ہے وہ میں نے کہا نا گجرات پر جے قبضہ کرنے اور سجاد سین صاحب کو وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں پرویز علی صاحب یہ وہی لوگ ہیں یعنی تین سو سکیوٹی گارڈ ہیں سو دیگر ملازمین ہیں وہ جو اسمبلی میں جن آئے تھے نا لڑنے کے لیے پرویز علی کے ساتھ مل کے دبانے آئے تھے نون لیگ والوں کو تو وہ وہی گروپ ہے تو ان کی وہ کہتے ہیں جہم جو برتیاں شرطی ہیں تکردیاں شکردیاں ان کا بھی جائزہ لیں گے اور حمد خان بھٹی صاحب بھی ڈگریاں شکریاں بھی چیک کروائیں گے اور ان برتیوں فرنیچر اور بلنگ میں جو کپلے ہو گئے ان میں ان کو پکڑیں گے اور یہ پکڑے جائیں گے ان کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں حکومت والے کہ ہمارے پاس کافی اس کا مواد ہے اب آتے ہیں جناب کے نواز شریف اور اساقڈار پختان آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں یہ رانہ سناولہ صاحب کا کچھ دیر پہلے ایک نیجی ٹی وی چینل پر انٹرویو ہو گئے اور انہوں نے جکا ہے کہ میں نے تجویز دی ہے کہ اساقڈار صاحب واپس آ جائے اور اساقڈار صاحب کو واپس لانے کی جو وجہ بیان کی جارہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈالر شاہلڈر کو انہوں نے اپنے فارمولہ لگایا تھا کنٹرول کیا ہوا تھا اور اقتصادیات کے ماہر ہیں بجٹ بجٹ بھی سنبھال لیتے ہیں آئی جیم ایف کے ساتھ مضاقرات وغیرہ کا بھی معاملہ کر لیتے ہیں سینیٹر وہ ہیں حلف اٹھائیں گے تو سینیٹر بن جائیں گے زمداریاں سے بان لے گے لیکن وہ ان کے خلاف اتصاب میں یہ دالت میں ریفرنس بھی ہے اس میں مفرور بھی ہیں تو انہیں تو گرفتاری دینے نہیں پڑے گی سرنڈر کرنا پڑے گا یا پھر رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل لے لیں گے وہ جیسے رکنے سمبلی جو ہیں سندھ سے قومی سمبلی کے انہوں نے پچھلے دنوں ان کی پروٹیکٹیو بیل ہو گئی تھی اور عمران خان صاحب بھی پروٹیکٹیو بیل لے کے پھر رہے ہیں اور وہ سندھ والے جو صاحب ہیں ان کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ان کی عدد مجودگی میں پروٹیکٹیو بیل ہوئی تھی اور ایڈین سینٹر والے جو صاحب جو محلک ہیں پچھلے دنوں دو چار ماہ پہلے جن کا انتقال ہو گا ان کی بھی پروٹیکٹیو بیل جو ہے ہائی کوٹ نے لی ہوئی تھی وہ پاکستان میں تھے نہیں وہ کینیڈا میں تھے لیکن ان کی وہ منہ کر دیا ہو تھا انہوں نے انہوں کی گریفتار نہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جنب ساکھڑار صاحب کی بھی پروٹیکٹیو بیل ہو جائے گی اور وہ پروٹیکٹیو بیل پر پاکستان آ جائیں گے اور پھر عدالت میں جا کے اپنا کر لیں گے وہ ظاہرہ پراسی کوشی نہیں کی ہوگی تو پھر کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا تو وہ ان کی بیل شیل جو ہے وہ ویسے بھی یعنی کے کیس کوٹ جو ہے نا ایسے ہی ہیں کمزور کمزور ایسی ہی ہیں اور نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ واپس آجیں اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف ایک ازاد شخص کی طرح چند روز میں واپس آ سکتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے رانہ سناولہ صاحب نے وہ ازاد شخص کی طرح کیسے آ سکتے ہیں انہیں تو سزائیں ملی ہوئی ہیں دو ریفنسز میں ایک میں وہ بری ہو گئے تھے اور ایک میں ارشاد ملک نے انہیں سزا دی اور ایون فیلڈ والا جو ہے اس میں بشیر صاحب جو جج ہیں ایت صاحب دالت کے انہوں نے انہیں سزا دی تھی اور اس میں لیکن وہ کیسے کہہ رہے ہیں ازاد شخص کی طرح سکتے ہیں یہ نواز شریف والے کیس میں ہی سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹس دی ہوئی ہیں کہ کوئی قانون ہے کہ اس کے تحت جس صوبے کی جیل میں قیدی ہو سزا جافتہ تو اس صوبے کو اکتیار ہے ان کی زمانت پر رہا کر سکتے ہیں وہ حکمران جو ہیں صوبے کے جس صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو رہا کر سکتی ہے جب دوزار انیس میں نومبر دوزار انیس میں نواز شریف ملک سے باہر گئے ہیں اس وقت بھی ان کی جو زمانت کا معاملہ تھا وہ پنجاب حکومت دیکھ رہی تھی اب یہ ظاہر ہے وہ پنجاب حکومت پنجاب کی جیلوں میں سے گئے ہیں تو پنجاب حکومت کے پاس یہ اکتیار ہوگا کہ وہ ان کو بیل پہ رہا کر دیں تو وہ دیکھ ازاد شہری کی طرح ہی آئیں گے وہ تو خیر ان کی بات رانہ صاحب کی قانونی طور پر ٹھیک ہے اچھا اب وہ واقعتن آ رہے ہیں یا صرف ان کی خواہش ہے میرے ذرہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ایک تو وہ ڈاکٹری ویلہ معاملہ بنا ہوگا نا کہ جنہا آپ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے تو وہ الگ یشو ہے جب انہوں نے آنا ہوگا ڈاکٹر بھی اجازت دے دیں گے جاؤ جی جتھیں مرضی سفر کرو جتھیں مرضی موج کرو تو وہ جب تک یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاؤں جو ہیں مفاق میں اور صوبے میں مضبوط ہیں اور ہم اس قابل ہیں اتنے طاقتوار ہوگے ہوگے ہیں کہ ساکڈار اور نواز شریف کو جیل جانے سے بچا سکتے ہیں اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں گے لیکن اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کے پاؤں جو ہیں یہ جم چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جنابی ایک پیج پہ پندی والوں کے ساتھ ایک پیج پہ مکمل طور پر ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور پندی والوں کی شاید دوسری کوئی چائز نہیں رہ گئی صرف یہی لوگ جو ہیں یہ اب پندی والوں کے ساتھ ایک پیج میں جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں بہرحال اطلاع یہی ہیں کہ یہ جو راون پندی والے ہیں اور جو موجودہ حکمران ہے یہ مکمل طور پر ایک پیج پہ ہے اور ذرائع کی اطلاع یہ ہے کہ کل بھی پنڈی میں کوئی سینئرز جو ہیں ان کا اجلاس ہوگا اور پچھلے ایک دو دن پہلے بھی کوئی سینئرز کے صرف سینئرز کی بات کر رہوں ان لوگوں کی وہ ایک کورس جو جی تی روڈ کے اردگیر دیاں منگلا پنڈی اور پھر راول پنڈی میں ڈریکٹر ملکری اپریشن وغیرہ اس طرح کے جو انتظامی بڑے بڑے ہوتے داران ہیں ان کی میٹنگ شیٹنگ جو ہے یا آپ کہلیں کہ غیر رسمی اجلاس جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور کل بھی یہ اطلاع ہے کہ ان کا کوئی اجلاس ہوگا جو باز باز آپ کے بارے میں ٹرینڈ شینڈ انہوں نے چلائے ہوگئے ہیں ان لوگوں کو پکڑنا ہے نا وہ پتا چلا ہے کہ جناب اس میں کوئی 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ جناب وہ ایسے ٹرینڈ جو چلا سکتے بارال وہ انہوں نے اپنی لسٹل اس نے بہت ظاہر ہے انہوں نے دیار پکڑنا یا ان کو تیار شار کی ہوئی ہیں اور لیکن یہ بات انہوں نے رد کر دی ہے کہ جو موجودہ ہوتے داران ہیں اسکری ہوتے داران ان میں سے کچھ لوگ ملوث ہیں وہ کہتنے کہ شاید نہیں ہے اس طرح کی رپورٹیں اور میں نے یہ کہا تھا وہ جو کچھی والا معاملہ نہیں میں نے اٹھایا تھا عمران خان کے جناب وہ سپاری مل گئے تو وہ میں نے کہا تھا یار وہ وزارت داخلہ کے پاس جو رپورٹ سے انہوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے وہ رانہ سلام علیہ بھی کہہ دیا کہ نہیں یار وہ کوئی معاملہ نہیں ہے اب خان صاحب مار رہے ہیں چیخے یہ بالکل میں بڑے وسوق سے یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں خان صاحب پھر ایک مرتبہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ چلو یار میرے نال ایک پیج تھی نہیں آنا لیکن کوئی میرا معاملہ عدالتان ذریعی حل کروا دے ہو کوش ستہ ستہ کر دے ہو معاملہ میں نے گرفتاری گرفتاری جڑی نے تو بچاؤ اور میں جو ہے اپنا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سکوٹی تھریٹ بن گیا ہوں تو میں اپنا وہ کہتے ہیں جناب اس کی گرانٹی کون دے گا وہ جو مسالت کہا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کون گرانٹی دے گا بھائی خان سے کہیں لکھ کے لکھے ہے یہ کجیب بات ہے خان کیسے لکھ کے دے گا خان لکھ کے دے گا دفت جائے گا پھر وہ بلیک میل کریں گے جناب خان نے معافی نامہ اقرار نامہ بغیرہ ہمیں دیا تھا تو خان تو نہیں کرے گا وہ اور خان نے اس کے جو متبادل ہے جو راستہ اکتیار کیا ہوگا ہے کہ پریشر پریشر بڑھاؤ پریشر بڑھاؤ اور کل میں نے تھوٹا تا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا فواز چوری صاحب نے ایک ٹی وی چینل میں انٹریوی میں کہ جناب اگر ہمیں وہ نہ چاہتے تو ہم بیٹھے ہوتے اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے اور بھی حد کر دی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور عدلیہ دونوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب پولٹیکل پلیئرز ہیں سیاسی اکلاڑی ہیں وہ غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتے فوج اور جوڈوشری دونوں پولٹیکل پلیئر ہیں یہ ایسے ہی اب آپ کہیں کہ نئی پولٹیکل پلیئر نے لہذا بات ہے وہ پہلے ہمارے ساتھ تھے اب وہ نیوٹرل نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہیں یعنی جنہوں نے ہمیں گھر میں جا ہے سیاسی طور پر اب وہ ان کے ساتھ ہیں یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے جو طاقت کا سچشمہ امنن جہاں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور میں یہ اپنے متعدد بھی لاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ماضی میں ایک دور ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد سیول بیوروکریسی اور اسکری بیوروکریسی جو وہ تھی لیکن اب انہوں نے جو سیول بیوروکریسی ہے ان کو پیشلے کو تس پندرہ سال سے آؤٹ کیا ہو گیا اور یہ عدلیا اور فوج یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے یہ ادا کرتے ہیں مل کر اور یہ انہوں نے جو عدلیا پہ کہا کہ عدلیا بھی سیاسٹی پلیئر ہے فواد چوری صاحب نے اس کا مطلب ہے یہ اقبالے جرم کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف کو جو سزائیں جی گئی جو حنیف عباسی کو سزائیں جی گئی جو ان کے سینیٹر نہل کیے گئے امیدوار جو تھے نون لیگ کے وہ سارے یہ سارے یہ جو کہہ لیا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسٹی پلیئر کے طور پہ ساکم نصار کی عدالتوں نے یہ کام کیا تھا اور وہ اب الزام لگاتے ہیں نیک رات کو بارہ بجے عدالت کیسے کھل گئی تھی نو اور دا سپریل کو اس طرح کے باتیں شاہد نہیں ہوتی وہ سارا ملوہ شلوہ ادھر ہی ڈال رہے اور جو یہ عدالتوں کو سیاسٹی پلیئر کے طور پہ جو پیش کر رہے ہیں یہ تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کو سزادی جانے والی تھی تو اس وقت وہ ایک کرنل صاحب وہاں وہ پچھلے دروازے سے نکرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور صافیوں نے انہیں پیشہ کر کے انہیں تصویریں فوٹیج بنا لی تھی کہ آپ کیا کرنے ہیں کس سے ملنے آئے ہیں کیا جاج صاحب نے کہا ہے اور پھر ظاہرہ سزا تو ہوئی گئی تھی ہو نی ہی تھی وہ سب کو پتا تھا وہ نوشتہ دیوار تھا وہ دلائل کی وجہ کیا تھے نہیں یا شہادتوں کی وجہ تھے نہیں وہ تو آپ اسلام بات ہائی کوڈ میں جو بیل ہوئی تھی نواز شریف میں پہلے بھی کہتا ہوں وہ بیل ججمنٹ پڑھنے ہیں آپ ڈیویزن بینچ کی اس میں کچھ بھی نہیں اور عرشد ملک والا جو دوسرے میں جس میں سزا ہوئی ہوئی ہے جس کی پیل پینڈنگ ہے اس میں عرشد ملک کی ویڈیو شیڈیو صاحب پتہ چلتے ہیں وہ پریشر تھا وہ تو ریمان ہونا ہی ہونا ہر صورت میں ان کا فیصلہ کا لدم ہونا ہے اور ریمان ہونا ہے یہ آئینی یا قانونی تقاض ہے آئینی کہتے ہیں ٹرائل صاحب کے ساتھ تو وہ سارا معاملہ اب خان صاحب جو ہیں یہ ترلے شلے مار رہے ہیں اور جو میں نے کہا ہے پچھلے دنوں جلاس ہو اور کال جلاس ہوا خان صاحب کے وہ جو ان کے مفامت کار جن کے سفارشی انہیں وہ ہی میں نے کہا کہ نے کہا جناب وہ لکھ کے دے کیا زمانت ہے کل کو بیتبارہ بندہ آئے گا ایتبار نہیں کیتا جاستہ اور بلیک میل کر کے یہ سارا کچھ فوج کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی پوری سیاست بلیک میلنگ پہ ہے اور چیرمن نیب والا دو آپ نے معاملہ سنے لی ہے وہ خاتون جو تھی جن کے ساتھ ان کی ویڈیو تھی نزدیبا تو وہ تو کہہ رہی ہے کہ جناب مجھے امران خان نے میرے ساتھ ملاقات کی انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ویڈیو مجھے دے دیں اور ویڈیو بھی لائیں اور پھر وہ چیرمن کو دکھا کے چیرمن کو بلیک میل کرتا رہا جو ہے جسٹس جبید اکوال ریٹرائر صاحب جو ہے ان کو اب بلی جو ہے وہ تھیلے سے بھارا چکی ہوئی ہے اور خان صاحب کے جو بچنے کے چانسز ہیں جو تھوڑے بہت تھے وہ انہوں نے اپنی طرف سے بلیک میل کرنے کی کوششوں میں یا پریشر میں لانے کی کوششوں میں انہوں نے وہ اپنے پاؤں پہ خود دی کلھاڑی مار لی ہے اور وہ ظاہر ہے وہ ان کا ایک فکرہ جو ہے وہ بیس بیس سال تک پیچھا کرتا ہے وہ اسٹیپلیشن والے ایک جس نے فکرہ کہا ہو بیس سال تک معافی نہیں ہوتی اور یہ تو اب ڈریکٹ ادلیہ بھی ٹیک کرنے لگے ہیں کیونکہ ادلیہ سے بھی انہیں امید نہیں ہے کہ شاید کوئی نے ریلیف ملے اور راولپلی والوں کی طرح سے تو ہر دوسرے دنے انہیں صاف جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے اب دیکھیں وہ جو این اروں مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب اس این اروں کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ایک دو دن میں یہ بات سامنے آجے گی بھرحال حکومت جو ہے رانہ سناؤلہ صاحب وہ جناب اپنے ہتھکڑیاں اتھکڑیاں کو انہوں نے زنگ زنگ جو تالے شالے ہیں وہ سارے سیدھے سودھے کر لی ہیں وہ کہندے نے میں نہیں چھڑنا ہے میں نے اکدہ فضلانہ جیل پیجنا اور وہاں وہ پکا شکہ بھی ان کا بند کرنا ہے خان صاحب کو وہ کسی نے کسی انداز میں اٹھاتے رہتے ہیں پیر بڑے کھڑکان دینے اور خان صاحب در بھی جان دینے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوتی ہے نیوی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ